شیعہ حضرات کی اذان نہ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں دی گئی نہ خلفہ راشدین کے زمانہ میں دی گئی شیعہ حضرات کے جو گیارہ ائمہ ہیں ان کے زمانہ میں بھی شیعہ حضرات والی اذان نہیں دی گئی یہ اصل میں ہمارے امام ہیں ہمارے امام ہیں اور شیعہ حضرات نے زبردستین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اصل میں یہ ہمارے امام ہیں ناظرین محترم سعید اصر صاحب کے مختلف اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور جو اذان مذہبت شیعہ پر انہوں نے اعتراضات کیے تھے انہی میں سے ہم کچھ ان کے جملہ اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں انہی میں سے ایک اعتراض انہوں نے نکل کیا کہ یہ امام بھی ہمارے ہیں یعنی آئمہ اتنا شر جو شیعوں کے بارہ امام ہیں ان کو اپنا امام بھی قرار دیا اور کہا کہ یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں یہ سب کے سب ہمارے لئے لائک اقتداء ہیں اب ہم آپ کو چیننج دیتے ہیں ملانا صاحب اگر واقعتاً آپ ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے روایت ہے بیحقی نے اپنی کتاب سننالکبرہ صفحہ نمبر 624 اور 625 دونوں میں یہ روایتیں نقل کی ہیں تو میں نقل کرتا ہوں اور روایت جو ہے وہ امام زین العبدین علیہ السلام کی ہے یعنی چوتھے امام کہا یہ گیا کہ وہ حی علی الفلاح کے بات کہا کرتے تھے حی علی خیر عمل وَيَقُولْ هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلِ کہ جو صحیح اذان تھی جو پہل زمانے میں رائچ اذان تھی یہ وہی اذان ہے جس کے بات حی علی الفلاح کے بات یہ وہی صحیح اذان ہے کہ حی علی الفلاح کے بات حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا روایت کی سنت مضبوط ہے تو ناظرین محترم ہم مولانا صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ان آئمہ کی اقتداء کرتے ہیں اور آپ ان آئمہ کو اپنے لئے لائقِ اتباع سمجھتے ہیں تو آپ بھی حی علی خیر العمل کہنا شروع ہو جائے گے چلے اگر آپ کو امام زین العبدین سمجھ نہ آئے تو آپ عبداللہ بن خطاب کے مشہور و معروف فرزند ہیں جن سے کافی سارا سنی علمی طراث منقول ہے ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ کبھی کبار حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بھی آزار میں کہا کرتے تھے تو چلے آپ ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی آپ بھی حی علی خیر العمل کہہ دیا کریں مولانا صاحب اور یاد رکھئے گا کہ یہ دونوں روایتیں بلکل معتبر سمجھ کے ساتھ منقول ہیں اس کے مسئول تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے مولانا صاحب کہ حی علی خیر العمل کیا واقعتاً آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جو آئمان اہلِ بیت علیہ السلام ہیں آپ ان کو مانتے ہیں اور ان کی تباہ کرتے ہیں تو کاش اگر آپ فیصلہ باد میں کبھی ایسی ازان کہیں تو ہمیں بھی ایک ویڈیو بھیجے گا تاکہ ہم بھی استفادہ کر سکیں اور ہم بھی کہہ سکیں کہ مولانا صاحب نے کم سے کم ایک بات میں تو اہلِ بیت کے اماؤں کی لاج رکھی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التواہرین